ابن خلدون جو تھے ان کا مقدمہ دنیا کی عظیم ترین کتابوں میں سے ہے اسے اساتذہ سے پڑھنا چاہیے ابن خلدون پہلا آدمی ہے جس نے تاریخ کے علم کو فلسفے کے ساتھ جمع کیا مفکر آزم ہے اور اس نے انسانوں کی تاریخ میں اپنا مقام بنایا ہے اور عالمی عدب میں پوری دنیا میں یہ مقدمہ ابن خلدون ایسی کتاب ہے کہ کوئی تعلیم اس کو پڑھنے سے باز نہیں رہ سکتا اور مقدمہ ابن خلدون بتاتا ہے کہ عالی دماغ انسانوں کے کیسے سوچتے ہیں اور قوموں کی رہنمائی کے لیے کیا کیا چیزیں اس شخص نے بیان کی ہیں کہ اگر ایسا شخص نہ ہو تو اس قوم کو اپنے مٹ جانے پہ ڈوب جانے پہ تیار رہنا چاہیے مثلا وہ حکومت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حکمرانی کے لیے ہمیشہ وہ شخص جس کا علم قابل تقلید ہو وہ نہیں جو اپنے بی اے کی ڈگریز بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ الیجیبل ہو اس بات کا اہل ہو کہ حکمرانی کر سکے پھر وہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات کی سمجھ میں جدے طولہ رکھتا ہو چار شرائط انہوں نے گنوائی ہیں یہ تو مقدمہ کسی سے پڑھی ہے تو پھر پتا چلے گا کہ وہ کتنی کتنی گہری باتیں کرتے اس لیے انہوں نے تین چیزیں کی ایک تو تاریخ لکھی ایک انہوں نے ایک تو تاریخ لکھی اور تاریخ کے آخر پہ انہوں نے یہ مقدمہ لکھا دو اور تیسرے انہوں نے اپنی خود سوانے گویا کے لکھے اور چوتھی چیز جو حیرت انگیز طور پہ ہمیں ملی اور اس کا تذکرہ عام طور پہ نہیں ہے ابن خلدون مالکی رائمہ اللہ نے عقیدہ مرتب کیا کہ ہم اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے اہل السنہ کے عقیدے کو العقیدہ الحسنہ کے نام سے حضرت شعب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں پورا عقیدہ دوسری جلد کے دو سو چھاسٹھ نمبر خط میں یا باسٹھ میں وہیں بیان کیا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے شاتبی نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہم اہل السنہ کون ہیں ابن خلدون نے بھی بیان کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے نہائی تحقیق کے بعد اور مسلسل ایک عرصے کی محنت کے بعد کیا بتائیں اللہ نے کیسا انعام فرمایا اور ابن خلدون کے اس عقیدے کو جو آل السنہ کے مطابق انہوں نے لکھا ہے اس کی فوٹو کاپیز کرائیں جلد بندی کرائیں اللہ کا شکر ہے اس زخیرے میں وہ بھی موجود ہے تاریخ ابن خلدون جو ہے اس کا اصل پورا نام ہے کتاب العبر عبرت حاصل کرنے والی کتاب وہ کتاب جس کو پڑھ کے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ زندگی کیا ہے اقتدار کیا ہے قوم کے عروج اور سوال کیا ہیں وَدِیوَانُ الْمُبْتَدَ وَالْخَبْرِ اور یہ ایسا شاندار کتابوں کا مجموعہ ہے کہ اول سے آخر تک کی اطلاع دیتا ہے اسی ان کی تاریخ پڑھے نا تو وہ سنین کے اعتبار سے نہیں لکھتے ابن کثیر ابن عصیر اور باقی لوگ راہِ محمد اللہ یہ لکھتے ہیں کہ مثلا پانچ سو ہجری میں یہ ہوا پانچ سو ایک میں یہ ہوا دو میں یہ ہوا فلان کا انتقال ہو گیا اس سال میں انتقال کرنے والوں کی فیرز یہ ہے اس سال میں یہ کتاب وغیرہ وغیرہ لیکن ابن خلدون جب کسی پہ لکھتا ہے نا تو پھر اس کے بہت چیزیں ایک ہی جگہ پہ بیان کر دیتا ہے بساً بربر قبائل فلان جگہ سٹے اب وہ بربریوں پہ پورا لکھ دیں گے کہ یہ ہے کون اندلس کیسے فتح ہوا اندلس پہ کون کون تھا اس کی تاریخ لکھ دیں گے اس دیئے انہوں نے اس کو لکھا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع کیا ہے اور اپنے زمانے تک لانے کی کوشش کیا ہے کتاب العبر والدیوان المبتدہ والخبر فی ایام العرب والعجم ان دنوں میں عربوں کے ہاں کیا اترا اور عجمیوں کے ہاں کیا اترا والبربر اور بربری قبیلیں جو افریقہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا عرب عجم اور بربر تینوں کی تاریخ ومن عامرہم من زوی السلطان الاکبر اور اس میں کون کون لوگ ایسے تھے جو اس وقت میں حکمران رہے اور بہت طاقتور تھے اور طاقتور معاصرین کے کارناموں کی کتاب طاقتور معاصرین کے جنگوں کی کتاب اب جنگ میں شکست اور فتح سب چیزیں ضروری نہیں کسی کی تعریفی ہو بس جو ان کے نزدیک ہے انہوں نے رکھا تو کتاب کا نام ہوا کتاب العبر و دیوان المبتد والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عامرہم من زوی السلطان الاکبر ابن خلدون رحمت اللہ علی کی تاریخ ہے مقدمہ ان کا ایک جلد میں بھی شپ ہے تین جلدوں میں بھی شپ ہے پانچ جلدوں میں بھی شپ ہے علم دللہ ہے اور یہاں باز لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہے اللہ کا شکر ہے اور تاریخ جو ہے ابن خلدون کی وہ نو جلدوں میں شپی ہے اور اس کے آخر پہ انہوں نے تاریف الحیات اس نام سے اپنی سوانے بھی لکھی ہے اور عقیدہ بھی لکھی ہے ابن خلدون رحمت اللہ علی کی اور کتابوں کے علاوہ یہ چار کتابیں ایسی ہیں جن میں بہت کچھ ہے اور ان کے اس مقدمے میں جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں اگر آپ چاہیں تو سن لیں نہ چاہیں تو آپ کی مرسی اس سے کم سے کم ہم جیسے نالائکوں کو ہلا کے رکھتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ عقل کی سطح ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد بلند ہوتی ہے اس لیے جو لوگ امام رازی کو پڑھتے ہیں جو لوگ انہیں پڑھتے ہیں شاتبی کو پڑھتے ہیں ان لوگوں کی عقل بڑھ جاتی ہے عقل یقصہ نہیں رہتی عقل بڑھتی ہے یہ سکھاتے ہیں بچوں کو کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے یہ چیز ایسے کرنی ہے اور اس کی مثال بھی ابھی آئی اس لیے ابتدائی طور پر تو اس کتاب کی قدر نہیں ہوئی لیکن جو اس کا مقدمہ ہے نا اس نے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ شورت دی اور انہوں نے اتنا کچھ اس میں لکھا ہے کہ وہ اس میں سماجی تصاویر نہیں کھینچتا مگر قوموں کے عروج اور زوال ان کے قصے وہ رسول بتاتا ہے اس لیے تاریخ کا جو فلسفہ ہے اس میں یہ پہلا آدمی ہے جس نے کیا مستشرک تھے کاتو میر معلوم نہیں فرنچ میں اسے کیسے پڑھتے ہوں گے لیکن انگلیش اردو میں کاتو میری اسے لکھا ہے انہوں نے پیرس سے اٹھارہ سو اٹھاون میں پہلی مرتبہ اس کتاب کا مقدمہ لکھ کے پیش کیا اس نے پہلی مرتبہ پیرس سے اس مقدمے کو پیش کیا اور پھر یہ اٹھارہ سو اٹھاون کے بعد اٹھارہ سو اڑھ سٹھ میں مصر نے چھاپا تھا اور مصر میں یہ کتاب اس زمانے میں سات جلدوں میں چھپی تھا ہم نے اس کا اصل لسخہ دیکھا ہے مراکش جانا ہوا تھا اور فاسٹ جو شہر ہے اس کے میوزیم میں وہ لسخہ پڑھا ہوتا ہے اور یاد ایسے آتا ہے ممکن ہے کہ ہم کچھ بھول رہے ہوں کہ وہ ابن خلدون کے اپنے قلم سے ہے کمال کی چیز ہے تو انہوں نے کتاب العبر کا آخری حصہ اپنی سوانے پہ لکھ دیا پھر اس کتاب کو سیرت ابن خلدون کی الگ الگ کر کے محمد بن تعدیب تنجی تھے انہوں نے انیس سو اکی آون میں پھر اسے شائع کیا اور اس رسالے کا نام رکھا ات تعریف بے ابن خلدون ورحلتو غربن وشرکت غربن اور شرکن جتنے سفر ابن خلدون نے کیا انہیں نے لکھا الحمدلہ وہ ہمارے یہاں ہے کتاب اور جو پڑھنا چاہے لیکن پڑھنا ہی چیوں چاہے بھائی مسلمان اور پڑھ لے توبہ کرو